بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ہاور اقبال اور آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کانوہ کے دس ایسے شارٹ کارٹس کو شیئر کروں گا جو آلموسٹ ہر بندے کے لیے جاننا ضروری ہیں جو کانوہ پر کام کرتے ہیں تو چلے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن میرے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے ہیں پہلے گرہ بھی تاکہ آپ نے مرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اتناکہ انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں پہلے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سو کانوہ کے شارٹ کارٹس میں جو سب سے پہلا شارٹ کارٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ایڈ ٹیکس کویکلی مطلب کہ آپ کس طرح سے ٹیکسٹ کو کویکلی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے سمپلی آپ نے اپنے کی بورڈ سے ٹائپ کرنا ہے ٹی اور اس کے بعد ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا پھر آپ سمپلی ٹیکسٹ میں کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں کچھ بھی ٹائپ کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے سائز کو بھی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں دوسرا شارٹ کارٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ایڈ ریکٹینگل مطلب کہ آپ ریکٹینگل کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں ریکٹینگل کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سمپل اپنے کی بورڈ سے اور کو ٹائپ کرنا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے سائز کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اپنے ٹیکسٹ کی بیک سائٹ پر بھی لانا چاہیں تو آپ سمپل یہاں سے پوزیشن میں جا کے سینڈ ٹو بیک کریں گے بیک ویڈ کریں گے تو وہ بیک ویڈ میں چلی جائے گی اس کے بعد جو تیسرا شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ایڈ آ لائن لائن کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سمپل اپنے کی بورڈ سے ٹائپ کرنا ہے ل اور اس کے بعد جو یہاں پر لائن جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ لائن کو کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لائن کے سائز کو یا ویڈ کو بھی زیادہ یا کم کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے اس کو بھی سیٹنگ مکمل کر سکتے ہیں اس کے لائن مزید یہاں پر سیٹنگ ہے کہ آپ کس طرح کی لائن کو یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ مزید وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو فورت نمبر میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گا وہ ہے ایڈ آ سالیڈ سرکل آپ سرکل کو کس طرح سے شارٹ کٹ طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے سمپل آپ نے اپنے کی بورڈ سے ٹائپ کرنا ہے سی اور اس کے بعد جو سرکل ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد سیم وہی پرانے پرسیجر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے آپ چاہیں تو اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں وائیڈ یالو ویلو جو بھی آپ کلر اس کا کرنا چاہیں آپ وہ کلر یہاں پر اس سرکل کا کر سکتے ہیں اس کے بعد جو فپتھ نمبر میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے ٹیکسٹ کو بولڈ یا اٹیلی کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل کنٹرول پلس بی کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بولڈ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ ٹیکسٹ کو اٹیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپل کنٹرول پلس آئی کو پریس کرنا ہے اور جو آپ کا ٹیکسٹ ہے وہ اٹیلی کر فارمیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو سکت نمبر میں آپ کو بتاؤں گا شارٹ کٹ وہ ہے دوبلیکیٹ اپجیکٹ مطلب کہ آپ اپنے object کو کس طرح سے duplicate کر سکتے ہیں اس کے لئے simple آپ جس object کو بھی duplicate کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس object کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے simple ctrl plus d کو press کرنا ہے اور وہ آپ کا subject duplicate ہو جائے گا یہ میں نے text for duplicate کیا ہے اسی طرح آپ جس کو بھی image ہو یا object ہو یا element ہو یا کچھ بھی ہو آپ simple اس کو duplicate کرنے کے لئے ctrl plus d کو press کریں گے اور آپ کا object duplicate ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے اگر آپ ان کو copy paste کرنا چاہے تو آپ نے simple ctrl plus c سے اس کو press کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ctrl v کریں گے تو یہ element یہاں پر paste ہو جائے گا مطلب duplicate ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی element یا photo یا text کو کسی اور page میں بھی add کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی same آپ نے ctrl plus c کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دوسرے page میں جائیں گے جہاں پر آپ اس کو paste کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آ کر آپ نے simple ctrl plus v کرنا ہے تو element اس page میں بھی add ہو جائے گا اس کے بعد جو 7th number میں میں آپ کو شارٹ کارٹ بتاؤں گا وہ ہے select hidden elements کہ آپ جو اپنے hidden elements ہیں ان کو کس طرح سے select کر سکتے ہیں اور for example آپ ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بہت سے circle add دیئے ہیں لیکن ان میں سے اگر آپ نے یہ پیچھے والے circles کو add کرنا ہو تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے لئے کافی مشکل task ہو سکتا ہے تو اس کے لئے simple آپ نے ctrl والے button کو اپنے keyboard پر press کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے elements پر click کرنا ہے تو اس کے بعد آپ elements پر click کرتے جائیں گے تو اس سے پیچھے والا element جو ہے وہ select ہوتا جائے گا جیسے جیسے میں اس پر click کرتا جاؤں گا اس سے پیچھے والا element جو ہے وہ select ہوتا جائے گا یہاں تاکہ جو سب سے end پر yellow والا ہے وہ select ہو جائے گا تو جب آپ یہ دیکھیں yellow والا element select ہو چکا ہے لیکن اگر میں manually اس کو select کرتا تو میرے لئے یہ کافی مشکل ہوتا اس کے بعد اس کے color وغیرہ کو change کرنا چاہئے تو color کو change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو keyboard پر arrow کا نشان ہوتا ہے وہاں سے آپ اس کو اوپر نیچے اتار کے adjust بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ right side پر آپ دیکھ سکتے ہیں text بھی ہے یہاں پر جو select ہے اور اس کے بعد element ہے ان دونوں کو select کرنا easy ہے لیکن جو hidden لکھا ہوا ہے text اس کو select کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے تو آپ نے simple اس کے لئے بھی اس طرح کا اگر 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 تیکسٹ ہو تو اس کے لئے آپ نے اس text پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے control کو press کر کے again اسے text کے اوپر click کرنا ہے تو اسے جو پیچھے والا element ہے جو text ہے یا جو بھی object ہے وہ automatically select ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ simple اس کو کہیں بھی move کر سکتے ہیں یا set کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ اس کو بھی set کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آنٹھے نمبر میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے شارٹ کا طریقے سے zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے simple اپنے کی بورڈ سے control اور plus والے بٹن کو دبانا ہے تو آپ کا object یا تو آپ کا جو page ہے وہ zoom ہو جائے گا کنٹرول اور minus والے بٹن کو دبانا ہے اور وہ zoom out ہو جائے گا اس کے بعد جو 9 نمبر میں میں آپ کو شارٹ کا بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپر case کس طرح سے کار سکتے ہیں اپنے text کو مطلب یہ ہے کہ اپنے text کو capital ورڈز میں کس طرح سے convert کر سکتے ہیں اس کے لئے simple آپ نے control, shift اور k والے بٹن کو پرس کرنا ہے تو اس کا سارا text کپیٹل ہو جائے گا اس کے بعد جو 10 نمبر میں جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے multiple objects کو select کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے تمام objects کو ایک ہی ٹائم میں select کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے simple control plus A والے بٹن کو دبانا ہے اور آپ کے تمام objects select ہو جائیں گے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ان کو move کر سکتے ہیں ان کے size کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ for example اگر آپ نے تمام objects کو ایک ہی ٹائم میں select نہیں کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی دو کو select کریں for example آپ اس کو select کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو select کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے simple آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے shift والے بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ جس جس element کو select کرنا چاہتے ہیں جس بھی object کو آپ select کرنا چاہتے ہیں آپ اس پر click کریں گے تو میں نے اس پر اور اس پر click کیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف یہ دو object select ہو ہیں میں ان کو move بھی کر سکتا ہوں ان کے size کو بھی میں adjust کر سکتا ہوں اسی طرح text کے لئے بھی for example مجھے یہاں پر text 2 اور text 4 جو ہے اس کو صرف select کرنا ہے مجھے text 1 اور text 3 کو select نہیں کرنا اس کے لئے میں symbol text 4 کو select کروں گا اور اس کے بعد میں shift کو press کر کے رکھوں گا اور text 2 پر بھی click کر دوں گا اس کے بعد میں ان دونوں کو یہاں سے move کر سکتا ہوں ان کے size کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو ضرور subscribe کریں کیونکہ چینل کو subscribe کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری بہت زیادہ خوستہ فضائی ہو جائے گی تو چلے ملتے ہیں آپ نے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا موسیقی